حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا رات کا ٹائم تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں درویش بھی ہیں اور وقت کے حکمران بھی ہیں ساری شان اللہ نے دیئے اور حکمران اس طرح کے نہیں کہ جن کی کرسی کے چار پیر ہیں اور ایک پیر ہر وقت کامتا رہتا ہے وہ والے نہیں ایسا حکمران جس گلی سے گزرے لوگ دعائیں کرتے رات کے ٹائم ان کا ارادہ ہوا کہ میں دیکھو کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے لکڑی کے جوتے وہ پہنے ہوئے تھے ایک بابا جی فٹ پات پہ سو رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے تو بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا اچھا اب اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سیکل کی موٹر سیکل سے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اندہ ہوئے ہیں اچھا مجھے بتائیں اندہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے موٹر سیکل کیوں پوچھا ہے آپ نے یہ یہ جو پوچھا ہے آپ نے پہ اندہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اندہ بندہ موٹر سیکل چلا سکتا ہے پوچھا کیوں یہ اصل میں تنقید ہوتی ہے کہ دیکھ کے چالی یار تو اندہ تو نہیں نا ٹھیک ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا تو پیر آتے ہی فوراں وہ بابا جی کہنے لگے آپ اندے ہیں تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ میں بردباری کتنی ہے فقیر بھی ہیں درویش بھی ہیں اور بادشاہ ہیں بادشاہ آپ اندے ہیں کتنی سخت بات ہے حالانکہ بابا جی خود فٹ پات پہ سوئے ہوئے سوال یہ تھا کہ جناب آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے آپ کو نہیں پتا جگہ سونے والی نہیں آپ یہاں سے اٹھیں لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب بابا جی نے کہا آپ پندے ہیں قربان جائے انہوں نے مسکرانا شروع کر دی اور مسکر آ کے تھوڑا سا مسکر آئے آپ مسکر آ کے کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے اب وہ جو ساتھ سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی یہ کیتلی ہمیشہ چائز سے زیادہ گرم ہوتی ہے انہوں نے تلواریں نکال لی تو آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا کہ جناب انہوں نے آپ کو اندہ کا ہے فرمانے لگے نہیں کہا انہوں نے جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ کہا جناب کہا ہے فرمانے نہیں کہا سکھیں جی رکھیں بات سنیں بس توجہ سے بات سنیں مضمون مکمل ہونے لگائیں کٹھے ہی اٹھتے ہیں سارے انشاءاللہ تو کہا ہے اندہ فرمانے انہوں نے تو نہیں کہا فرمانے کہا ہے تو تمہیں بن عبدالعزیز کہنے لگے بابا جی مجھ سے باتیں کر رہے تھے تم سے کر رہے تھے کہا مخاطب تو آپ سے ہی تھے تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے اندے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں جگڑے والی گونسی بات ہے تو میرے عزیز وزہ دھاری ٹھہراؤ اور پھر دوسری بات وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ امامِ آزم کا طریقہ کیا ہے چالیس سال ساری رات نماز پڑھی حضور محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی غوثِ سمدانی شیخ عبدالقادر جلانی اور مصروف ترین زندگی غوث پاک کی مصروف ترین زندگی پڑھنا ہے پڑھانا ہے لکھنا ہے لوگوں کو آنا ہے ستر ستر ہزار کا مجمع رات کو آتا تھا جن کو تقریر سنانی ہوتی ستر ستر ہزار کا مجمع لیکن لوگ تقریر سن کے چلے جاتے غوث پاک مسلح بچھا لے ساری ساری رات رب کے حضور حاضری ہے اللہ کی بارگام رات کا سجدہ بندے کو مضبوط کرتا ہے میں آپ سے ارز کروں ہمارے نہ کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں مجبوری ہوتی ہے کچھ باتیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا یہ جو رات کی عبادت ہے یہ جو مسلح ہے یہ دعا ہے یہ بڑا سہارا ہے جو بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا رب رضول سے کہہ دے کھل کے کہہ دے اللہ کے حضور عرض کر دے راز بھی رکھا جائے گا رحمت بھی کی جائے گا رات کی عبادت بندے کو طاقتور کرتی ہے مضبوط ہو جاتا ہے آدم لیکن ہم تو توجہ نہیں کرتے ہمارے استاذ صاحب تھے تو وہ فرماتے ہیں میں میرے اببا جی تحجد کی نماز پڑھتے تھے وہ عالم بھی تھے مفتی بھی تھے اور حافظ بھی تھے تو فرماتے ہیں فجر کی نماز بھی مسجد میں ملاقات ہوئی تو میرے والی صاحب کہنے لگے حافظ تو سویر نفلہ لیں کیوں نہیں اٹھ دا تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اببا جی وہ فجر کی تو میں جماعت سے پڑھتا ہوں کہ عالم ساری راہ سویا رہے شاہ پڑھ کے سوئے فجر تک آرام کرے پھر بھی اس کا درجہ اببچ سے زیادہ ہے پر میں کہتا ہوں یہ حدیث گوث پاک کو بھی تو آتی تھی امام آزم کو بھی تو آتی تھی اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں لیکن وہ تو پھر بھی اللہ اللہ کرتے تھے سویرے اٹھتے تھے فرماتے ہیں میرے والی صاحب مجھے کہیں لگے پتر سویرے نہیں اٹھیا میں نے کہا جی آیا تو ہوں تو فرمانے لگے یار تو علم پڑ کے بھی سویرے تحجیر تو نہیں پڑھ دا میں ان پڑ ہو کے بھی سویرے مسلطے بھی صبح اٹھنا اور پھر ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی رہتے وہ ملک سے باہر ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی پھر ان کی واپسی کی فلائٹ تھی مجھ سے ملنے آئے تو میں نے کہا کب کی فلائٹ ہے کہنے لگے صبح سہری وقت چار بجے کی میں کہا تیری تی رہ جہا نہیں تیری تی آنکھ ہی نہیں کھل دی تو کہنے لگے آپ کو تو بڑا حافظہ ہے آپ کو تو بہت یاد رہ گئی ہے تو میں نے کہا آپ ڈکا ہے نا اکثر آپ کہتے ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو بھائی آپ کی تو فلائٹ میں سو جائے گی کہنے لگا نا جی مہنگی بڑی لئی تو میں نے کہا دیر دو لاکھ کے لئے سویرے آنکھ کھل جاتی ہے تو رب ورسول کے لئے کیوں نہیں کھلتی سنو مسلم میں حدیث سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ کچھ وقت محبوب نے رات کو آرام کیا پھر حضور مسلح پہ کھڑے ہو گئے ساری رات نفل پڑے محبوب ایک ہی آیت کو کئی دفعے اور بار بار دہرایا فرماتی ہے میں نے ورم دیکھے حضور کے پیروں پر میں نے ارد کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا آپ اتنی مشکت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کر آپ کے تو صدقے کرم نوازیاں ہوگی اگلے پچھلوں پر تو کریم فرمانے لگے آج شاہ آپ نے بتایا ہے نا مجھ پر میرے رب کا بڑا انام ہے تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ساری رات کی نماز پڑی ہے شکر کے لیے شکر کے لیے یہاں ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹتے ہیں پر دو نوول نہیں بڑھتے ہیں اللہ کی حضور حاضری نہیں دیتے جس نے بیٹا عطا کیا ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی جو دراصل کرنے کا کام عبادات پر اپنی خاص توجہ کریں اور نماز پڑے تو احتمام سے پڑے وضو کرے تو سونا ٹائم نکال کے موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی بند کر کے پڑھنی یہ سائلنٹ بھی ہلتا ہے تو توجہ تو تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں نماز پڑھتی ذہن میں خیال تو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کدا فونہ ہے یہ بھی کئی لوگ سوچتے ہوں کہ نماز پڑھتے کیا ہدا آیا ہونے ہیں تو بہتر نہیں اس کو بند کر کے میں تو کئی دفعہ نماز کے لئے جاتا ہوں تو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں ضرورت نہیں ہے اس کی جب موبائل نہیں ہوتے تھے کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا سارا کچھ ہوتا تھا کہ نہیں بلکہ اس وقت تو کچھ تھوڑی سی بہترییاں بھی تھی یہ بھی بہتر ہے اللہ کی نعمت ہے لیکن وہ ہم لکھتے تھے نا کسی بزرگ کو خاطر تو جملے ذرا سوچ سوچ کے لکھتے تھے کئی دفعہ کارٹ دیتے تھے ٹھیک نہیں ہے اور ذرا بہتر جملے لکھے جائیں لیکن اب تو حال ہی عجیب ہے اب تو لوگوں کو فی البدی کہنے کا شوق ہے اور کئی دفعہ وہ بھی کہتے ہیں جو کہنا نہیں چاہیے تو میرے بھائی دو ہی باتیں عرض کی ہیں ایک تو زندگی وزاداری سے گرزاریں الجھاؤ نہیں پیدا کریں بہت زیادہ اپنے اوپر چیزوں کو تاری نہ کریں بردبار بنیں حوصلہ مند بنیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے دوسری بات یہ کہ عبادت سے اپنے آپ کو جھوڑے اپنا رشتہ مسلح کے ساتھ آپ دس بیس منٹ اکیلے بیٹھنے کے عادی ہونا اللہ کے حضور آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ذنی طور پر توانائی ملی ہے بیٹری چارج ہوئی ہے کوئی سکون ملا حاجی ٹریننگ ہوتی ہے نا حاجیوں کی مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے جانے کا تو وہاں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں حاجیوں سے کہ وہاں پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے فاد منہ ہے مزدلفہ ہے تو ہر روز ڈیڑھ دو کلومیٹر پیدل چلا کریں سارے کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں میری باری آئی تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتاؤ کہ پیدل چلا کریں اور یہ بھی بتاؤ کہ دو تین گھنٹے مسجد میں بھی بیٹھا کریں تاکہ وہاں جا کے حرم بیٹھنے کا بھی ان کو نہ کوئی تھوڑا سا عادت ہو وہ ہمارے ہم مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت ہے سب سے زیادہ توجہ اس گھڑی پہ ہوتی ہے جس پہ نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے سب سے زیادہ جس ٹائم کی پبندی لوگ کرتے ہیں نا وہ نماز کا بلکہ تیس سیکنڈ پہلے ہی تکبیر پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے اچھی بات ہے حرج نہیں لیکن باقی ساری زندگی کو بھی آپ نظم میں لائیں آپ مرتب کریں صرف ایک آج چیز ہی کیوں تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو وزہدار بردبار ٹھہراؤ والا بنائیں اور دوسرا یہ کہ عبادات پر توجہ کریں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور دوستوں کے احتمام کو قبول کریں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَاغ